بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاست جو ہے وہ اہم پیرائے میں داخل ہونے جا رہی ہے اور میں نے بہت پہلے کہا تھا یہ 23 مارچ کو نہیں آئیں گے 25 کو آئیں گے اچھا کیا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب 25 مارچ کو آئیں گے کیونکہ ہم نے 22 23 24 لوکل ہالیڈے کی ہے OIC کی ایک تاریخی کانفرنس پاکستان میں میرا خیالہ 14 یا 16 سال کے بعد ہونے جا رہی ہے جس میں دنیا کے اہم وزیر خارجہ تشریف لا رہے ہیں سو اپوزیشن نے اکلمندی کا مظاہرہ کیا اور 23 مارچ کی پریڈ جس میں میرا فیورٹ جے ٹین سی فلائی کر رہا ہے حالانکہ میں 2009 میں وہاں جے ٹونٹی سی کے لیے میں اس میٹنگ میں شامل تھا لیکن میں جا نہیں سکا فلائنگ پاسٹ پر جے ٹین سی کی 23 مارچ کو جاؤں گا اچکن پین کے سو باقی اپوزیشن کو حق حاصل ہے ایدم اعتماد کا لیکن 63 اے کی خلاف ورزی پر سپیکر کسی کا ووٹ کینسل کر سکتا ہے ووٹ داخل ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ میری رائے ہے نہ میں کوئی کسی پر رائے مسلط کر سکتا ہوں میری رائے یہ ہے جس طرح کل آصف زرداری نے خط لکھا ہے کہ لوگ وہاں آئیں ورنہ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اسی طرح عمران خان کا جو یہ فیصلہ ہوگا جو 63 اے کی خلاف ورزی کرے گا اس کا ووٹ کینسل ہوگا اور ووٹ نہیں ڈال سکے گا اور باقی نسلی اور اصلی لوگ جو ہے وقت پڑھنے پر ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ویسے بھی راول پنڈی کی تاریخ آپ کو پتا ہے ہم دوستی اور دشمنی قبر کی دیواروں تک نفاتے ہیں اور پوری پروٹیکشن دیں گے پچیس کی بھی اور ستائیس کے جلسے کی بھی کسی کو علجنے اور لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ستائیس کو اتوار ہے سو کوئی ووٹنگ نہیں ہو رہی سپیکر صاحب سے ابھی میں جا کے پوچھوں گا کہ وہ اٹھائیس انتیس تیس میں سے کس دن کا انتخاب کر رہے ہیں ووٹنگ کے لیے کیونکہ آٹھ کو یہ داخل ہوئی تحریک اور آٹھ کا دن ایس پر رول اینڈ پروسیجر وہ گھنا نہیں جاتا آٹھ کے ساتھ چودہ لگا لیں سو انتیس تیس اس کی تاریخ ہے جس دن سپیکر فیصلہ کریں گے تمام لوگوں کو پروٹیکشن دی جائے گی بیس تاریخ سے اسلام آباد جو ہے رینجرز پولس اور ایف سی کو خصوصی اختیارات دے رہا ہوں بیس سے لے کے دو تاریخ تک دو کو روز ہے اور مجھے پوری امید ہے ہمارا ذاتی کسی سے مسئلہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ دو سو ساٹھ ستر فیملیز رہ رہی ہوں پارلیمنٹ لوجز میں اور ایمین ایز میں اور وہاں آپ اپنی ملیشیا لے آئیں مجھے سب سے زیادہ حیرت مولانا فضل الرحمن پہ ہو رہی ہے وہ تو بفرے پڑے ہیں ویشی جٹ پڑنے پڑے ہیں بھائی آپ عالم دین ہیں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں لاتھیاں اور تیل میں بگوئی ہوئی لاتھیاں اور آپ کے بھی سارے مدرسے پنجاب میں ہی ہیں اور اس کے اثارات کیا ہوں گے کیا اس ملک کو آپ انارکی کی طرف لے کر جا رہے ہیں میں خاص طور پر مولانا فضل الرحمن صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے بھاگ جائیں گے آپ دھر لیے جائیں گے ان سب لوگوں کی پرانی تاریخ یہ ہے کہ یہ مل کر کھیلتے ہیں یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پرانی روایت ہے کہ یہ ہاتھ آسمان پہ بھی رکھتے ہیں اور پاؤں زمین پہ بھی رکھتے ہیں آپ بھی پہلے اسی طرح سیاست کرتے تھے پہلی دفعہ آپ بپھر گئے ہیں اور آپ مولا جٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں بڑا افسوس ہے آپ اعترام ہے آپ کا آپ قابل دین کے ایک رہنماں ہیں لیکن جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں جو اگر اس ملک میں خانہ جنگی اور انارکی ہوئی تو پھر اس کی قیمت آپ کو دینی پڑے گی عمران خان جیتے یا ہارے فائدہ عمران خان گئی ہوگا میں پھر یہ دھرانا چاہتا ہوں عمران خان جیتے گا انشاءاللہ دالہ لیکن اگر ریزلٹ کوئی اور ہو جاتا ہے تو عمران خان کی تین ہفتے میں مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے میں جھوٹا آدمی نہیں ہوں یہ باتیں ساری جو میں میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ آٹا چینی اور دال اور گھی کے بھاؤ ساری قوم میرا مزاق اڑاتی تھی جب میں کیبنٹ میں پیش کرتا تھا آج لالے والی میں مجھ سے کوئی ڈسکس نہیں کر رہا کہ آٹا اتنا مہنگا ہے یا چینی اتنی مہنگی ہے یا پٹرول یہ صورتحال ہے تین مہینے سے آپ کی سوئی فسی ہوئی ہے میں تین مہینے پہلے کہتا تھا آپ تیس مارچ کو نہیں آئیں گے آپ پچیس کو آئیں گے پورا ہماری انتظامیاں سے آپ کی سیکنڈ لیٹرشپ بات کریں راستوں کا تیین کریں آپ کو سیو پیکج دیں گے محفوظ راستوں سے آپ کو لائیں گے اور اسی طرح ستائیس کے جلسوں کو بھی پوری پروٹیکشن دیں گے اور اگر آپ نے بھی جلسہ کرنا ہے تو آپ کی لیٹرشپ ڈی سی اسلام آباد سے میٹنگ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں پہلے بھی مولانا فضل الرحمن صاحب نے یہاں ایک دھرنا دیا تھا جلسہ کیا تھا لیکن کسی شخص کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی لوگوں کی جان اور مال کی پروٹیکشن کرنا یہ وزارت داخلہ کا کام ہے اور یہاں کام کر کے دکھائیں گے چاہے اس کا نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ نکلے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ لے کر وہ امن و امان کے مسئلے پیدا کر کے دہشت گردی کی فضا کر کے کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کو انٹرنیشنل تھریٹس ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے امن و امان کے معاملات ہیں یہ دیکھنا صرف حکومت کا کام نہیں اپوزیشن کا بھی کام ہے اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ عدم اعتماد جو ہے کہیں ملکی عدم استحقام کی طرف منتقل ہو جائے جمہوری عدم استحقام کی طرف منتقل ہو جائے اور اس کی سزا آپ کو ملے گی آپ چوکوں میں ازانے دیں گے دس سال تک آپ کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے آیا ہے اور پاکستان کے ادارے پاکستان کی پولیس پاکستان کی رینجرز پاکستان کی ایف سی پوری صلاحیت رکھ دی ہے اللہ کے حکم سے ابھی ہم نے ایک ایک ہزار آدمی طلب کیا ہے بیس تاریخ سے لے کے دو تاریخ تک اگر ضرورت پیش آئی تو ایک ایک ہزار کا اور اضافہ کر دیں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے نہ آپ قانون کو چھیڑیں گے اگر آپ قانون کو چھیڑیں گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی کیوں نہ نکلے چھوڑ سوال ایک ٹوڑ یہ جو دونوں طرف سے لوگ آ رہے ہیں کیا ساتھ مولا اف کورس ہمیں بالکل نارمل میں نے کہا وہ اپنا راستہ ہم سے تیع کریں پوری پروٹیکشن کریں گے پی ٹی آئی ستائیس کو ڈی چاوک میں جلسہ کر رہی ہے ان کے راستے بھی تیع کریں گے انشاءال میں اس مسئلے پہ پرویز خٹک صاحب اور اسد عمر ان سے ڈیل کر رہے ہیں میں کسی مذاکراتی اتحادیوں سے مجھے امیر ہے میں ایم کی ایم کو بچپن سے جانتا ہوں جس وقت وہ مہاجر سٹوڈنٹ آرگنیزیشن تھی ان پارٹیوں سے اسد عمر اور لیاقت خٹک بات چیت کر رہے ہیں میرا نہ کسی سے رابطہ ہے نہ کسی سے بات کر رہا ہوں ان سے کہوں گا ضرور کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں اور پچیس تاریخ سے سیاست کھل کر سامنے آ جائے گی پچیس تاریخ تک اتحادیوں کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ وہ کدھر ہیں اور پچیس تاریخ کے بعد انشاءاللہ عمران خان کا مضبوط سنیرہ اور مقبولیت کا دور شروع ہوگا اور میں حلفاً یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ پچھلے تین ہفتوں میں عمران خان زیادہ مقبول ہوا ہے عوام میں وہ میں نے کر دی اس کا اکل مندوں کا میں مخاطب ہوں میں بے وکوفوں کا لیڈر نہیں ہوں بچہ میں کہنا تھا وہ کہہ دیا میں بے وکوفوں سے مخاطب نہیں ہوتا مجھے نہیں بتا مجھے نہیں بتا میں نے ایک بات جرنل کی تھی وہ برا منہ آگئے کم از کم میں الیکشن تک کسی کو میری وجہ سے کوئی نراز نہ ہو اس کے بعد میں دیکھوں گا کیا کالا جا سارا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے اور الیکشن کے نتیجے پہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا اور اس کے بعد بھی پتہ لگ جائے گا میں سیاسی بصیرت میں عمران خان کو جیتا ہوا لے گا اللہ میری بات کا وزن رکھے اللہ نبی کے صدقے میں میری بات کو عزت دے میں عمران خان کو بائیس تئیس چوبیس تو مصروف ہے ہوا اسی ہے تئیس کو پرس کا وہ ہے آرمی کی پریڈ ہے پچیس تاریخ کے بعد اور عمران خان کو مضبوط ہوتا دیکھ رہا ہوں اور عمران خان کو جیتا ہوا دیکھ رہا ہوں میری سیاست سوچ ہے آخری تیرا سوال ہوتا ہے اللہ آپ کا ورہ کر رہا ہے میرا خیالہ عمران خان صاحب نے لیٹ جلسے شروع کیے اس سے پہلے کرنے چاہیے تھے شیخ صاحب جو تسادن نظر آرہا ہے کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے کہ ان کو آگھا کیا جائے دیکھیں انٹیریئر منسٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ خصہ ہے انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا جو ہے چولی دامن کا ساتھ ہے سکیورٹی کے معاملات جو اسٹیبلشمنٹ اور انٹیریئر منسٹری جو ہے سیاست سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دور ہے بہت اچھی بات ہے تاکہ کل یہ رونا پٹنا نہیں ڈالیں گے کہ ہم آرگے ہمیں اروا دیا گیا آخری میرے خان کا سوال پسند جائے شیخ صاحب پیپلز پارٹی اور آوامی نیشنل پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی ہوئی ہے کیا کریں گے آپ آوامی نیشنل پارٹی ہے کہیں ابھی میں تو آوامی نیشنل پارٹی کو جانتا ہوں جس وقت میں پاجہ خان کے ساتھ تھا یا میرے ولی خان صاحب تھے یہ کو اے مل وے مل کیا ہے میں نہیں جانتا اس کو